مولا علی شیر خدا جب کوفے کے اندر تھے نا آپ ذرا بھی ابو بکر عمر کی ذرا گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے خدا کی قسم جتنی محبت علی نے ابو بکر عمر سے کی ہے ہم کر سکتی نہیں جتنی محبت علی نے ابو بکر عمر سے کی ہے ہم نہیں کر سکتے اور جو شانے جس انداز سے علی نے ابو بکر عمر کی بیان کی ہے آج کا مولوی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اے کسی نے نا آکے بتایا حضرت علی کو کوفے کے اندر تھے علی میں ایک جماعت سے گزرا ہوں جن میں عبداللہ بن سبا موجود ہے لسان المیزان کے اندر ابن حجر نے یہ واقعہ لکھا ہے جا کہتا ہے یا علی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا ہوں ان میں عبداللہ بن سبا بھی بیٹھا ہے وہ ابو بکر عمر کے بارے میں خلاف غلط باتیں کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں علی کا بھی یہی خیال ہے گل بڑی بڑی تو ان سے مجھائی ایک نہیں آئی سنیو اتوڑی سادگی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں علی کا بھی یہی خیال ہے جو ہم نے نظریہ بنا رکھا ہے علی کا بھی یہی نظریہ ہے وہ اسی طرح مذہب چاہ رہے ہیں جو دل میں آیا وہ مذہب بنا دیا کہا ازتالی نے فرمایا امام جعفر صادق نے فرمایا امام باکر نے فرمایا امام عشاء نے فرمایا مرضی اپنی کی نا ٹھوک دیتا کسے امام دا امام نے بھی کیا ہے امام اتنے اس چیز نو جان دے اس وقت دا فتنہ شروع سی امامہ واضح طورت ہے کیا ہونا کہا لا تقبلو علینا حدیثا ہمارے بارے میں کوئی بات اتنی دیر تا قبول نہ کرنا الا ما وافق القرآن و سننا جب تا قرآن سنت کے مطابق نہ ہو ہماری کوئی بات قبول نہ کرنا جب تا قرآن و سنت کے مطابق نہ ہماری کوئی بات قبول ہے اور بات کام کی سنیں آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے امام باکر نے یہ فرمایا ہم نے کانوں سے سنا ہے کوئی کہتا ہے امام باکر نے ہم نے کانوں سے سنا ہے نہیں سنا ہے اب درمیان میں وہ بندے حراوی ہیں وہ کہتا ہے میں نے فلان سے سنا فلان فلان امام سے سنا ایسی بات ہے اب اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اماموں نے فرما دیا لوگو خبردار ہے میرے نبی کی امت نانا کی امت خبردار یہ نہ کہ لوگ ہم پہ کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ کے لگا دیں کہیں امام نے فرمایا فرمایا خبردار تمہارے پاس رب کا قرآن موجود ہے نبی کی سنت موجود ہے کوئی بات کرے امام باکر نے فرما جعفر صادق نے قرآن کے سامنے کرو قرآن قبول کرے تو ہماری ہے نہ کرے تو ہماری نہیں ہم پہ کسی نے بہتان باندھا ہے سمجھائی کہ نہیں آئی اس واسطے کر کے ان حضرت علی نے کسے کیا مولا علی نے سنت وجہ کرو علی تڑپ کے رہ گئے مولا علی آپ نے بڑی تکلیف ہوئی آپ نے کیا اس خبیص دینار میرا کوئی تعلق نہیں اس کالے دینار ابن سعودہ دینار میرا کوئی تعلق نہیں انہوں کی پتہ ہے فرمایا کوئی تعلق نہیں فرمایا اللہ میں نے معاف کرے میں ابو بکر عمر دے بارے کوئی ایسا خیار رکھا میں ایسا خیار رکھوں مولا علی شہر خدا فرمانے لگے حضرت علی نے فرمایا اس خبیص کو شہر بدر کر دو یہاں سے نکال دو دور مدین کے اندر نکال دو فرمایا جس شہر میں علیل ہوگا اس شہر میں ابو بکر عمر کا گستاخ رہ سکتا یہ مولا علی کا فرمان ہے نعرہ حیدری مارو در مولا علی فرمان لگے نکال دو اس پلید کو کالے کو نکال دو جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں ابو بکر عمر کا گستاخ ابھی بھی مولا علی کو چین نہیں آیا مولا علی ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے کہ آپ نے ابو بکر عمر کی شان میں لمبی تقریر فرمائی لمبی تقریر فرمائی آخر میں پتہ کیا فرمایا وہی ارشاد فرمایا خبردار کوئی کنٹ اٹھا کے کہ علی دی شان ابو بکر عمر تو زیادہ ہے علی دے کولڈ ہے کہ میرے پاس لے کے آؤ علی کے پاس اس کے لئے کوئی پیار نہیں کوئی محبت نہیں کوئی جگہ نہیں اسی کوڑے ہیں کتنے کوڑے ہیں اللہ تو آڈے چھو کوئی ہے تم میں سے کوئی ہے جو اس طریقہ ایک کوڑا کھا سکے بھائی مہت نہیں کھا سکتا مہت بڑا کمزور بننا تو آڈے کو کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا اسی بھی نہیں کھا سکتا اسا ہمی آتبان کرس کی تھی حضور تو سی فرمان دے ساڑھے باپ ہو کہ ابو بکر عمر دی شان میرے تو زیادہ ہے اسا من لے آوا کہ ابو بکر عمر دی شان زیادہ ہے کھول گیا کھو چاہے جاہے